بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم اشرف آسمی ایڈوکیٹ یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کا ٹوپک شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری لیگل ٹیم سے استفادہ کرنا چاہتے ہوں تو سکرین پر آپ کو ہمارا ویٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا آپ اس میں وائس میسج کے ذریعے ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ ڈیریکٹ کال نہ کریں وائس میسج کے ذریعے اپنا کوسچن یا اپنا میسج بیجے ہم انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لیں گے دوستو اس وقت ایک بہت بڑا علمیاں جو ہے وہ یہ ہے کہ چیک دے دیا جاتا ہے اور جب رقم ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت رقم دینے سے انکار کر دیا جاتا ہے اب definitely جب چیک دیا جاتا ہے کسی رقم کی ادائیگی کے لیے تو اس میں کوئی گواہان بھی ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی بندہ بیچ میں پڑتا ہے لڑائی جگرہ جب ہوتا ہے کہ یہ میرے پیسے نہیں دے رہا تو مدھوں میں چیک دے دے تو اتنے عرصے بعد تمہیں مل جائیں گے پیسے لیکن ڈیو ڈیٹ پر جب پیسے نہ ملیں تو پھر دادرسی کیسے کی ہو اس وقت جو ہم ایک question جو ہمارے سامنے ہیں کہ ایک کزن نے دوسرے کزن سے پیسے ہتار لیے اور اس کے بدلے میں اس کو چیک دے دیا کہ میں تمہیں فلان ڈیٹ کو دے دوں گا اب وہ کزن صاحب جو ہیں وہ پیسے دینے سے انکار ہی ہیں کہتے ہیں جی ابھی میرے پاس نہیں ہیں بات جھگڑے تک اور اچھی خاصی جو ہے نا وہ تھرٹ تک پہنچ چکی ہے اب جس کا جس نے پیسے لینے ہیں وہ اب کیا کرے اس کے لیے اسے فوری طور پر تھانے میں اپلیکیشن دینی چاہیے کہ جناب یہ میرا جس ایریے کا وہ بینک ہے جہاں پہ چیک ڈیس آنر ہوا اس ایریے میں کیا لاکھے کا جو تھانہ لگتا ہے وہاں پر اپلیکیشن دیں کہ جناب یہ پیمنٹ تھی اور اس کا پیمنٹ نہیں وہ دے رہا اس کو سلپ لگوائیں چیک کو مقدمے کے اندراج کے بعد اس بندے کو گرفتار کروائیں اب اگر تو وہ گرفتار ہو جاتا ہے گرفتار کروانے کے لیے بھی بڑا آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا کہ ایف آئی آر کا اسے پتہ ہی نہ چلے ایف آئی آر کروائیں اور اسے کہیں گیرگار کے بٹھا کر باتوں میں لگا کر کوئی باتچیت کے لیے بلا کر وہاں پولیس سے اسے گرفتار کروا دیں کیونکہ جیسے ہی اسے بھنک پڑ جائے گی اس نے اپنی بیل بھی فور ارسٹ کروا لینی ہے اور آپ کا پھر معاملہ اچھا خاصا لٹک جائے گا ہمارے ہاں جو عدالتوں کے حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو بھنک نہ پڑے اور انتہائی کونفیڈنشنل رکھتے ہوئے اس کو کہیں بلا کر اس کو گرفتار کروا دیں جب وہ گرفتار ہو جائے گا تو دیفنیٹلی پھر اس کی بیل مجسٹریٹ کے پاس جائے گی مجسٹریٹ صاحب نارملی بیل نہیں لیتے اس طرح کے کیسز میں اتنا جو ہے نا وہ پریشر وہ نہیں لیتے اس میں اب کیا ہوگا وہ اپنا ان کا فریق بھی جو ہے وہ دوروں فریق آئیں گے بیل کروانے والے بھی اور آپ بھی ہوں گے وہاں کہیں جی ٹھیک ہمیں پیسے دیں تو بیل لے لیں ان کی ورنہ نہیں اس طرح اسے تھوڑا سا جب وہ اندر رہے گا گرفتار ہو کر تو اس کے لوائکین اور بڑے بڑے جو رشتہ دار ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال جائیں گے اگر اس نے بیل بی فور ریسٹ کروالی تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو فوری طور پر پکڑنا تو اس طرح آپ کا معاملہ ایک تو اس طرح سیٹل ہو سکتا ہے دوسرا اگر اس نے بیل بی فور ریسٹ کروالی ہے تو پھر آپ سیشن کورٹ میں ظاہر ہے بیل بی فور ریسٹ ہوتی ہے تو وہاں پر اس کو وہاں پر اپنے وکیل صاحب کے ثروہ سارے حالات و واقعات وید فیکٹس اور دبنگ قسم کے وکیل صاحب کے ساتھ وہاں پر پیش ہوں جرت والے ہوں حمد والے وکیل صاحب کے ساتھ پیش ہوں اور وہاں پر اب تمام صورتحال عدالت حضور کے سامنے رکھیں عدالت ان تمام سرکمسٹینسز کو دیکھنے کے بعد کیونکہ یہ کمپونڈبل افینس ہے کمپونڈبل ہے لیکن اگر مدعی کہے گا کہ مجھے پیسے مل گیاں تب بھی کمپونڈبل ہوگا ویسے تو نہیں نہ ہو سکتا تو عدالت حضور جو ہے وہ اسے کہے گی بھی ٹھیک ہے پیسے دو یا دے پیسے دے دو یا کوئی بھی مسئلہ ہے جس طرح بھی ان کا اگر کوئی مسالیت کا کوئی سلسلہ بن سکتا ہے تو عدالت میں وہ معاملہ سیٹل ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں اگر نہیں وہ کرتا تو عدالت اس کی بیل خارج کر دے گی تو پھر وہ بھاگا بھاگا ہائی کورٹ جائے گا ہائی کورٹ فوراں بیل تو لے لے گا لیکن اس کے بعد ہائی کورٹ پھر اس کو معاملے کو کسی طرح لگائے گا لازمی اب یہاں پر پھر مدعی جو ہے وہ کافی مضبوط ہو جاتا ہے ہائی کورٹ لیول پر رہا کر کہ وہ کہے گا جناب دیکھیں میرے پیسے دی دے رہا اس کو کہ میرے پیسے دے تو وہاں پر ظاہر ہے کہ کیسز کا پریشر تو بہت ہوتا ہے لیکن ہائی کورٹ ایک بڑی عدالت ہے وہ اسے کہے گی آن جی کیوں نہیں کہ تم پیسے دے رہے تفتیشی کو بلائیں گے اور تفتیشی بتائے گا جناب کہ یہ معاملہ ہے لیندین کا معاملہ ہے چیک ڈس آنڈر ہوا ہے پیسے واقعی لینے ہیں اس میں آپ اپنے علاقے کے موززین کے کوئی افیڈیوٹ بھی دے سکتے ہیں تفتیش میں کہ جناب یہ واقعی اس نے پیسے کافی عرصہ سے لیو تو چیک اٹسیلف ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں سیکلوجیکلی ہے کہ آپ نے ایک محول بنانا ہے تو ڈیفنیٹلی ہائی کورٹ اس حوالے سے دادرسی کرے گا اسے کہے گا بھی پیمنٹ کرو اور پھر اب تمہیں بیل گرانڈ کر دیتے ہیں ورنہ وہ بیل کینسل بھی کر سکتا ہے لیکن یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ پتا چلے عدالت حضور کو جب پتا چل جاتا ہے کہ یہ واقعی جنون ہے معاملہ مدعی کا کوئی ویسے تو نہیں انہوں نے ایک دوسرے کوئی پر ڈالا ہوا تو وہ تفتیش سے بھی یہ بات سامنے آ جاتی ہے تو دوستو 489F کے تحت ریکوری کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا مشکل بن جاتا ہے اس میں دونوں جو بدعی ہے اگر وہ ویجیلنٹ نہ ہو وہ شعاری سے کام نہ لے اور وہ زیادہ سوچنے میں ٹائم لگا دے اور وہ دوسرا یہ ہے کہ وہ کانفیڈنشنل رکھے اپنی اس تمام کاروائی کو تو اس کے ریزلٹ بہتر ہو سکتے ہیں برحال میں نے آپ کو ایک اپروچ دی ہے کیس ٹو کیس وری کرتا ہے کسی معاملے میں کچھ ہو سکتا ہے کسی معاملے میں کچھ ہو سکتا ہے برحال اجازت دیجئے اللہ حافظ